اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہے کہ آپ سب لوگ ہفظوماں سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے میرے ایڈیٹڈ وڈیوز تو آپ دیکھی رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب میں کوئی بات کرتی ہوں تو اس کا ایویڈنس اور اس کا پروف میں کوشش کرتی ہوں کہ ساست اٹیچ کرتی رہوں چاہے وہ آڈیو کی صورت میں ہو یا ویڈیو کی صورت میں ہو یا کسی ایویڈنس کی صورت میں ہو یا کسی پیپر کی صورت میں ہو تو میں آپ کو ساست وہ دکھاتی ہوں لیک یہ فوری فوری وہ خبریں جو ہے وہ مجھ آپ کو دینا پڑتی ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کا جب سے غیر شرعی نکاخ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوا ہے تو اس وقت سے لے کر یوتھیے جو ہیں بہت زیادہ چیخ چلا رہے ہیں خاص طور پر جو پارٹی چیئرمن ہے یعنی کہ بریسٹر گوھر جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک عدالت نے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری نہیں کیا جبکہ آپ کو پتا ہے کہ تفصیلی فیصلہ جاری کرنے میں تھوڑا اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ تفصیلی فیصلہ کئی کئی صفحات کے اوپر مجتمل ہوتا ہے تو وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ اب آ چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ کسی بھی یوتھی ہے کہ دل کے اندر جو ہے کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے کہ ہائے ہم نے کیوں وہ تفصیلی فیصلہ نہیں سنا تو آپ کی نظر کرتی ہوں جناب جی اور اب تک تمام اخبارات کے اندر یہ چھپ بھی چکا ہے جو کہ میں حرف بحرف آپ کے سامنے پیش کرنے چاہ رہی ہوں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن ہائی کورٹ نے بانی تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ان کا جو نکاح ہے اس کو باطل قرار دے دیا گیا ہے غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے تو اب ان کی مسز تو نہیں رہی بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچاس صفحات کی اوپر مشتمل یہ فیصلہ جو ہے یہ سیول جج ہیں جی قدرت اللہ انہوں نے تحریر کیا ہے تفصیلی فیصلے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ درخواست گزار خاور مانکہ نے عدد کی مدت مکمل کیے بغیر نکاح کرنے کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نہ سے ثبوت پیش کیے بلکہ حلف بھی اٹھایا جس سے ان کے موقف کو تقویت ملی یہ لکھا ہوا ہے اس فیصلے کے اندر فیصلے میں قرآن پاک کی مختلف آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان تمام حقائق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طلاق یافتہ عورت عدد کی مدت مکمل ہونے تک اپنے خاونت کے نکاح میں ہوتی ہے اور عدد سے پہلے کسی عورت کو نکاح کے لیے رجوع کرنا اور نکاح پر نکاح جو ہے اس کو سمجھا جائے گا فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ ایسا کرنے سے شوہر کو اپنی زوجہ سے واپس رجوع کرنے کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے اور حق تلفی کرنے والے شخص نے پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن ٹوئنٹی فور کے تحت بے ایمانی سے کام لیا یعنی کہ عمران خان نے فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کے نکاح سے پہلے بھی روابط تھے اور اس کے بھی شواہد موجود ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ بشرا بی بی کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے تو بشرا بی بی کو دیکھا ہی اس دن تھا جس میں میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا جو کہ سب سے بڑا جھوٹ تھا کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کندیل بلوج کے انٹرویوز جس میں انہوں نے پہلے ہی دو سار پندرہ چودہ میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ ایک پنکی پینی نامی ایک عورت ہے اس کی دی ہوئی انگوٹھی عمران خان اپنے انگلی میں پہنتے ہیں اور عمران خان انقریب جو ہے وہ ان کے ساتھ شہادی کرنے والے ہیں یہ کندیل بلوج کا آن ریکارڈ موجود ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آن ریکارڈ جو ہے جب یہ بات عدالت کے اندر عمران خان نے کی تھی کہ میں تو بوشہ بی بی کو جانتا تک نہیں تھا میں نے تو ان کو دیکھا ہی بعد میں تھا تو اس وقت ثبوت کے طور پر خاور مانکہ نے ویٹس اپ چیٹ جو ہے وہ دکھائی تھی عدالت کے اندر جس کے اوپر کافی شور و غغہ ہوا تھا اور اس وقت وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے کہا تھا خاص طور پر جج صاحب نے کہا تھا کہ اس ویٹس اپ چیٹ کو جو کہ بہت ہی نازیبہ اور بہت ہی بہہودہ قسم کی ویٹس اپ چیٹ تھی تو جج صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے لیکن اس کے اوپر پھر عمران خان کے جو وکلہ ہیں انہوں نے یوٹن لیا اور انہوں نے جج صاحب کے ساتھ کافی بحث و مباحثہ کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ نہیں آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنائیں فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان اور بشہ بی بی کے خلاف یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کے نکاح سے پہلے بھی روابط کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں خاور مانکہ ناصر بشہ بی بی کے سابقہ شوہر بلکہ پانچ بچوں کے وارد بھی ہیں خاور مانکہ نے حلف لے کر بیان دیا کہ بانیہ پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کے روابط دھرنے کے دوران پروان چڑے دوہزار چودہ میں جو انہوں نے دھرنا دیا تھا خاور مانکہ کے مطابق سابق وزیراعظم اور بشہ بی بی اکیلے میں گھنٹوں گھنٹوں ملاقاتیں کرتے تھے اس میں بانیہ پی ٹی آئی اور عمران خان اور بشہ بی بی کی جانب سے نکاح سے پہلے روابط ہونے کی نفی بھی نہیں کی گئی نفی بھی نہیں کی گئی یعنی عدالت کے اندر فیصلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عدالت کے اندر جب بحث ہو رہی تھی جراہ ہو رہی تھی تو بشہ بی بی اور عمران خان نے اس بات سے انکار نہیں کیا دونوں نے تسلیم کیا کہ روابط تھے فیصلے میں کہا گیا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بوشا بی بی اور خاورمانکہ کی اہلیہ اور پانچ بچوں کی وہ ماں تھی تسلیم شدہ ہے کہ خاورمانکہ بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی دین اسلام کے ماننے والے ہیں کیونکہ بوزاری بات ہے اسلام کے ماننے والے ہیں اگر اسلام کے ماننے والے نہیں ہوں گے تو ان کے پر شریعت لاغو نہیں کی جائے گی بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں غیر محرم مرد اور عورت کی خلوت میں ملاقات جائز ہے اور خصوصی طور پ جب اس خلوت میں ملاقاتوں کا اختتام یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کے نکاح پر ہوا ہو اس سوال کا جواب حقیقی طور پر نفی میں ہے یہ کہا عدالت نے مزید بتایا گیا کہ درخواست گزارنے یعنی کہ خاورمانکہ نے نکاخہ اور گواہ کے بیانات کو بھی شامل کیا ہے جنہوں نے تصدیق کی ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کا پہلا نکاح یکم جنوری دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر سب سے پہلے عمر چیما نے دی تھی جب یہ خبر آئی تھی کہ بشرا بی بی نے خفیہ طور پر عمران خان سے نکاح کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا پھر عمران خان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بہت ہی گندی گندی گالیاں دی تھی ہمیشہ کی طرح ٹرول کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے اوپر جو ہے وہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جیو نیوز نے بشرا بی بی کے بیٹے کا انٹرویو کیا تھا بیٹے نے بھی آ کر آن سکرین یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی والدہ سے بھی پوچھا اپنے والد سے بھی پوچھا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ میری والدہ نے عمران خان سے کوئی شادی نہیں کی میری والدہ صرف ان کی ایک مرشد ہیں صرف ان کی ایک پیر ہیں جبکہ اسلام کے اندر عورت کا پیر ہونا یا مرشد ہونا کہیں پر نہیں لکھا کہیں پر ساویت شدہ نہیں ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عمران خان جنہوں نے عمر چیما کا جینا حرام کر دیا تھا محض اس بات پہ کہ انہوں نے ایک سچی خبر دی تھی کیونکہ خبر یہ بھی تھی کہ خبر جو ہے جو نکاح کیا گیا ہے وہ غیر شرعی اس لیے کیونکہ وہ عدد کی مدت مکمل کے بغیر ہے شاید اس لیے عمران خان نے عمر چیما کا جو جینا ہے وہ حرام کروا دیا اور اس کے بعد عمر چیما نے جب فراغوگی کا پہلا انٹرویو کیا تھا تو فراغوگی نے بھی اس انٹرویو کے اندر یہ کہا تھا کہ بشا بی بی نے کوئی نکاح نہیں کیا حالانکہ اس نکاح کے اندر فراغوگی کے گھر پہ وہ نکاح ہوا تھا لیکن اس کے باوجود فراغوگی مکر گئی مگر فراغوگی نے جاتے جاتے بشا بی بی کو پھسوا دیا ایک بیان دے کر جس نے سارا بھانڈا پھوڑا تھا کہ فراغوگی نے یہ کہا دیا تھا ان کے مو سے یہ نکل گیا تھا یا انہوں نے جان بوجھ کے یہ انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ جناب بشا بی بی کیسے شادی کر سکتی ہیں ان کے تو ابھی عدد کا ٹائم میں پورا نہیں ہوا ان کی عدد تو فیبرری کے اندر جا کے پوری ہوتی ہے اور وہ جنوری میں شادی کیسے کر سکتی ہیں اور یہی سے پھر اس کی جو تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا تھا یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ فیصلے کے مطابق جواب دہندگان کے بارے میں کہا گیا کہ فیبرری میں اپنے نکاح کے سلسلے میں تقریب کے انعقاد کی حقیقت سے انکار نہیں کیا یعنی عمران خان نے لیکن اس طرح کی تقریب کو عوام کے اتمنان کے لیے دعایہ تقریب کا نام دیا گیا اور ان کے لیے اس بیان نے گواہان کے دو تقریبات کے منقض ہونے کے دعوے کو ناقابل یقین بنا دیا نتیجہ تن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جواب دہندگان کا دو بار نکاح کیا گیا ظاہری بات ہے کہ پہلے انہوں نے نکاح کر لیا کیونکہ مشاہ بیوی نے عمران خان کو کہا تھا کہ اگر آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو عدد کے اندر ہی مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا مگر بعد میں انہوں نے مفتی سعید کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ اب آپ کو دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا جس پہ مفتی سعید جو ہیں وہ پریشان ہو گئے تھے اب میں آپ کا بتاؤں فیصلی کے اندر کہا گیا کہ پہلا نکاح یکم جنوری 2018 کو اور دوسرا نکاح فیبرری 2018 کو کیا گیا اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پہلا نکاح نوے دن کی عدد کی مدت کے اندر ہی کیا گیا کیونکہ درخواست گزار کے مطابق ان کی اطلاق 14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی تو نومبر میں جب ان کی اطلاق ہوئی ہے وہ بھی 14 کو جا کے تو 14 نومبر سے 14 دسمبر تک ایک مہینہ بنتا ہے اور آگے انہوں نے جنوری میں شادی کرلی فرس جنوری کو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی تھی عدد کی تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جواب دہندگان کے وکیل نے سپریم کورٹ کے ایک پرانے فیصلے کا بار بار حوالہ دیا جس میں وکیل کے مطابق عدالت نے عدد کی مدت 49 دن کر دی تھی لیکن عدالت وکیل کے اس فیصلے کی تشریح سے متفق نہیں یہ کیا معاملہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ جو بھی آپ کے ملک کا قانون ہوگا وہ آپ کی شریعت سے متصادم نہیں ہو سکتا جو آپ کی شریعت کہے گی اس کے خلاف شریعت جو ہے وہ جا کر سپریم کورٹ اپنا کوئی بھی بیان جو ہے یا اپنا کوئی بھی قانون جو ہے وہ نہیں بنا سکتی تو ابھی جو یوتھیے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ 49 دن کی تجویز دی گئی تھی تو 49 دن کی اگر عدد کو سمجھا جائے تو بشرا بی بی کی عدد پوری ہے یعنی اللہ معاف کرے کہ یوتھیے اس حد تک گر گئے ہیں کہ بشرا بی بی کے نکاح کو جائز قرار دینے کے لیے یا ایک دنیاوی طور پر ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ شریعت تو کسی حال میں نہیں بدل سکتی کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو شریعت کہتی ہے کہ عدد کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تین مہینے کچھ دن ہے اور اگر کوئی بوڑی عورت یا دوسری عورت کرتی ہے تو اس کا میرے حال سے چار مہینے اور کچھ دن ہے تو اب مزید اس کے اندر بتایا گیا کہ بانیہ پی ٹائی اور بشرا بی بی نے فیبرری دوزہ اٹھارہ میں دوسری دفعہ نکاح کیا دوبارہ نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یکم جنوری کو ہونے والا جو نکاح ہے اس کو عدد میں نکاح سمجھا جائے گا اگر یہ مطلب نہ سمجھا جاتا تو فیبرری میں دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی فیصلے میں کہا گیا کہ مسلم فیملی لاؤ آڈیننس 1961 کے مطابق عدد کا دورانیہ نوے روز ہے اور جواب دہندگان نے فراڈ کی نیت سے کیے گئے نکاح سے کئی عرصہ پہلے روحانیت کی آڑ میں جسے عمران خان رونیت کہتے ہیں رونیت تو بہرحال روحانیت کی آڑ میں ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم رکھے ہوئے تھے یعنی کہ یہ تو پھرزنہ کاری بھی آ جاتی ہے نا کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا یا ایسا کچھ نہیں تھا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خاتون کو پتا نہ ہو کے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی طلاق قبوی ہے اور اوپر سے پھر وہ جو تعلقات ہیں وہ بھی پھر حلال نیگردانے جائیں گے اور پھر وہ عدد کا ٹائم پیریڈ بھی پورا نہیں ہے فیصلے کے اندر قرار دیا گیا کہ اس تخاصہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ بانیہ پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کا یکم جنوری دوزار اٹھارہ کو نکاح فراڈ پر ممنی تھا لہٰذا بانیہ پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف تاظرات پاکستان کی دفعہ چار سو چھانوے کے تحت جرم ثابت ہوتا ہے عدالت نے مزید کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کو سات سات سال قید کی سزا اور پلس ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے جو جرمانے کی سزا ہے وہ دی جاتی ہے جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں بانیہ پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کو چار ماہ اضافی قید جو ہے وہ کاٹنا پڑے گی یعنی اگر وہ یہ نہیں جمع کرواتے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو خاور مانکہ ہیں انہوں نے ابھی دو دن پہلے یہ بیان دیا جس میں انہوں نے عدالت کے اندر جب وہ بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تو اس وقت بوشہ بی بی نے کافی شاؤٹ کیا تھا انہوں نے خاور مانکہ کو برا بھلا کہا تھا یہاں تک کہ بوشہ بی بی کا جو وکیل ہے اس نے خاور مانکہ کو مکہ مارنے کی کوشش بھی کی تھی عمران خان نے بھی خاور مانکہ کو بہت رکنے کی کوشش کی تھی لیکن خاور مانکہ نے انچی آواز میں شاؤٹ کیا تھا اور انہوں نے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ نے گھر برباد کر کے رکھ دیا ہے اور اسی وقت اپنا جو ایک غبار تھا وہ خاور مانکہ نے نکالا تھا جس میں خاور مانکہ نے یہ کہا تھا کہ ان کی وہ بیٹی جو شادی شدہ تھی اور آگے بال بچے دار تھی ان کو بھی ان کے سسرال والوں نے اطلاق دیا دی محض یہ کہہ کر کہ تمہاری ماں اگر پانچ بچوں کو چھوڑ کے آشنا کے ساتھ بھاگ سکتی ہے تو کل کو تم ہماری نسل کے ساتھ کیا کروگی اور پھر خاور مانکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ پاگل ہو چکی ہے اور ایک بیٹا جو ہے وہ منشیات کا عادی ہو چکا ہے یہ شاید غالباً مبینہ طور پر وہی بیٹا ہے جس سے انٹرویو کے دوران جب پوچھا جاتا رہا کہ آپ کی والدہ نے نکاح کر لیا ہے تو اس پہ وہ تردید کرتا رہا کہ میری والدہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی وہ منٹلی اتنا ڈسٹرب ہوا کہ آج وہ منشیات لے کر جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے خاور مانکہ نے عمران خان کو کہا کہ تم نے مجھے کہیں کانی چھوڑا خاور مانکہ صحیح یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ کو پہلے کیوں نہیں خیال آیا اور اب چار سال کے بعد آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر اس قدر ڈسٹرب ہو گیا تھا ہمارا گھر اس قدر برباد ہو گیا تھا اور شاید وہ اشارہ کر رہے تھے عمران خان کے دور حکومت میں وہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بندیال صاحب اپنے تھے باقی لوگ بھی اپنے تھے تو کہاں کس کو سزا ہونی تھی تو اس لیے وہ خموشی اختیار کر کے بیٹھے رہے کیا آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کی چکر میں چاہے آپ یوتھیے ہیں کیا آپ شریعت کے قانون کو بدلنا چاہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز منت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بان